اسلام علیکم یوٹیوب فیملی امید رکھتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں ابھی بلکل ٹھیک ہوں آج ایک بہت ہی مزددار زبردست اور آسان قسم کی ریسپی لے گیا ہی ہوں جی ہاں بلکل چکن کورما دعوتوں والا شادیوں والا تو گھر پہ میں نے بھی ایک دعوت کو بہت ہی زبردست ارینج کیا تھا دعوت کے منیو کو تو میں نے اس میں چکن کورما بھی ایڈ کیا تھا تو خیر ماشاء اللہ بہت ہی زبردست یہ ریسپی آئیے چلتی ہے اپنی سمجھے دار آسان سی ریسپی کی طرف اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ اس بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے سے آنے والی ہار نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت ملے گا ویڈیو پسندنے سے لائک ضرور کریں اور شیئر کریں فیملی اینڈ فرینڈز میں بھی تو بسم اللہ رہ مرے ریم یہاں پہ ون کے جی کے جتنا میں نے مکس بوٹی لے لیا چکن کی اور اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہوئے تو میں اس کو بنا رہی ہوں پریشر ککر میں تو فلم پہ میں نے پریشر ککر رکھ دیا اور اس کے اندر ایک کپ کے جتنا آئیل ایڈ کر دیا جیسی آئیل گرم ہوا تو ایک کپ کے جتنا چاپ کے وہا پیاس بھی ایڈ کر دیا آپ اس کے جگہ فرائیڈ پیاس بھی استعمال کر سکتے اگر نہیں ہو تو اس طرح آپ فرائیڈ کر سکتے ہیں پیاس کو تو جیسی پیاس کا کلر چینج ہوا تو اس کے اندر میں نے چکن ایڈ کر دیا ایڈ کر دیا ایڈ کر جی کے جتنا چکن تھا اس میں ون ٹبسپون جنجر اور ون ٹبسپون گارلک چاپ کیا ہوا وہ بھی ایڈ کر دیا کچھ گرم مسال ہے اور ان کی تمام کی کوئنٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی آپ وزیڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ اور گرہ مسالے ثابت ڈال دی اور اس سے کچھ سپائسیز ہیں جو کہ کچھ ہیوں ہیں ون ٹبسپون بھر کے میں نے لیا دھنیا پاورڈر اور ون ٹیسپون زیرہ پاورڈر اور ہف ٹیسپون حلدی ون ٹیسپون کرچ چلی ون ٹیسپون ریڈ چلی پاورڈر اور یہاں پہ لیے آپ کورمہ مسالہ یہ میرا ہوم میڈ ہے ون ٹیسپون کی جتنا کورمہ مسالہ آپ کسی بھی بھرنڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اور ون ٹیسپون نمک یا ہسپیز آئی کا نمک اور چکن پاورڈر ہے اوپشنل ہے ٹیسٹ کے لیے بہت اچھا ہے یہ چکن پاورڈر ایڈ کریں گے تو اچھا ٹیسٹ آئے گا جو ون ٹیسپون چکن پاورڈر تو تمام سپائسیز میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں جو ہمارا چکن اچھا سے فرائی ہو رہا ہے تو مسالے کے ساتھ بھی ہم اس کو اچھا سے دو سے تین مرد تک بھون لیتے ہیں اور چکن کو بھوننے کے بعد پھر میں نے اس میں آدھا کپ کے جتنا دہی ایڈ کر دی ہے اور تھوڑا سا مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو پانی بھی میں نے ایڈ کر دیا تاکہ چکن جلے بھی نہ تو اچھا سی اس کو ہم بھون لیتے ہیں مسالے بھی نہ جلیں چکن بھی نہ جلے اس چیز کا خاص دیان رکھنا ہے اور میں اس میں ٹیمیٹر پیوری میں نے ایڈ کی ہے ون کپ کے جتنا اور اگر آپ چاہے تو ون لارڈ سویس کا ٹیمیٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ٹیمیٹر پیوری ایڈ کیا تاکہ جھٹ پٹ سے ہمارا کورما تیار ہو تو یہاں پہ دیکھیں مشلہ پیوری ایڈ کرنے کے بعد ہمارے جو چکن ہے وہ بہت اچھے سے بھون چکا ہوئے اور تین سے چار ادد گرین چلی لے کے میں نے اس میں ٹری ٹو فور ٹی بسپون کی پانی آٹ کر پہ پیوری اوک کا اچھے سے گرینٹ کر لیا گرین چلی کو ابھی اس میں اٹ کر لیا اور اس کو اٹ کرنے کے بعد میں اچھے سے مکس ہے اور ساتھ ہی میں نے ایک کپ کے جتنا مزید پا سے پھر دیا اس کر دیا ایڈ کر دیا بعد ہم اس کو پریشر لگا دیتی ہوں تین منٹگر کا اور اس چھٹ پر سے ہمارا مشلہ کرما تیار ہو جائے گا اور تین منٹہ کا پریشر لگا دیا ہے اور یہاں پہ میں نےrocоль لگا تھی تو ملتی تین منٹ کے بعد تو یہاں پہ ماشاللہ تین منٹ ہو چکی ہوئے ہیں اس کا لیٹ میں نے اتار دی ہے سیفٹی کا خاص کیا رکھنا ہے جیسے کہ یہ نیچ ہوئا تو پھر میں نے اس کی ویسل اتاری ہے تو دیکھیں ماشاللہ جھٹ پر سے ہمارا چکن کورما شادیوں والا دافتوں والا بن کے تیار ہو چکا ہوئے اور دیکھیں میں نے سرونگ ڈش میں بھی نکال لی ہے کیونکہ گھر میں دعوت کا سین چل رہا ہے تو ماشاللہ میں نے دعوت میں ہی یہ دعوتوں والا چکن کورما شادیوں والا چکن کورما گھر پہ تیار کی اور گھرولوں کو اتنا یہ پسند آیا ایون گیسٹ بھی آیا تو انہوں نے بھی بڑے شوق سے کھایا تو یہاں پہ بریانی کی ریسپی یہ بھی میرے چینل پہ اپلوڈ ہے اور فروٹ ٹرائفل کی بھی ریسپی میرے چینل پہ اپلوڈ ہے تو انشاءاللہ بہت جلد گریل سینڈوچ کی بھی ریسپی اپلوڈ کر دوں گی اور شامی کی ریسپی میرے چینل پہ اپلوڈ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کے ماشاللہ یہ ہماری دعوت تیار ہو چکی ہوئی ہے اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آج چکن کورما چھٹ پٹ سے بننے والی کے ریسپی کیسے لے گی شادیوں والا دعوتوں والا اور تو ماشاللہ ہماری دعوت بھی بہت ہی زبردست تیار ہو چکی ہوئی ہے تو ماشاللہ کتنی پیاری میرے رب تلائے کی نعمت ہے میری دعا اللہ پاک آپ سب کو اپنی لازوار نعمتوں کے سائد لے رکھے اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتی ہوں اپنا مخصرہ خیار رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پھر لوٹ کیوں گے ایک زبردست خطرناک ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ